بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا دم عرض کرنے لگا ہوں جس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا جس سے خاص طور پر بچوں کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے بچے درد کی وجہ سے سو نہیں پاتے یا بڑوں کے کمر میں درد ہوتا ہے یا جسم میں درد ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس قسم کے قرآن کریم سے یہ دم ہے اور انشاءاللہ والعزیز سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور مجرب عمل ہے یہ بیماری اور تکلیف اور اس قسم کے معاملات کے لی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو پانچ اور ایک تفاصیر میں مدارک میں اور دیگر تفاصیر میں لکھا ہے کہ حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ اللہ کے نیک بندے اور بزرگ اللہ کے ولی تھے وہ جب بیمار ہوئے تو ان کے مردین محبین متعلقین جو تھے وہ ان کا قیرورہ لے کر یورین یہ لے کر وہ جا رہے تھے اور طبیب کو چیک کرنے کے لیے تاکہ وہ اس کو دیکھے اور اس کے لیے کوئی علاج مختص کرے تو راستے میں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی کہ جو انتہائی خوبصورت وجی آدمی تھا اور انتہائی امدہ اسے خوشبو آ رہی تھی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے پوچھا وہ بزرگ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو کہنے لگے کہ ہم طبیب کے پاس جا رہے ہیں طبیب غیر مسلم کا تاکہ وہ ابن سماک کا قارورہ دیکھ کر وہ بتائے کہ کیا معاملہ ہے بیماری کا علاج بتائے تو انہوں نے فرمایا وہ سبحان اللہ اللہ کے نیک بندے ولی کا تم قارورہ لے کر جا رہے ہو گئے مسلم خدا کے دشمن کے پاس ایسا کرو یہ پھینک دو اور ان کو جا کر کہو کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ عیت مبارکہ و بالحق کی انزل نہ ہو و بالحق کی نزل و مار صلی اللہ کا اللہ مبشر و نظیرہ یہ پڑے اور وہ کہہ کر تشریف لے گئے جب موریدین واپس آئے ان کو بتایا کہ اس طرح ایک بزرگ ہمیں راستے ملے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا تو انہوں نے وہ ہاتھ رکھا درد کی جگہ پر اور یہ پڑا درد ختم ہو گئے تکلیف دور ہو گئی بیماری دور ہو گئی اللہ 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 اور محمد بن سماء کرامت نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وزر کون تھے ہم تو نہیں جانتے فرمایا وہ حضرت خیزر علیہ السلام تھے اللہ کے نبی جو زمین پر اس وقت آیات ہیں دو نبی حضرت علیہ السلام خیزر علیہ السلام جنہوں نے موت کا مزا نہیں چکا وہ حضرت خیزر علیہ السلام جن کے ڈیوٹی زمانداری پانی پر آئے تو وہ ملے تھے تو یہ دم وہ دم ہے جو حضرت خیزر علیہ السلام نے بتایا درد کی جگہ شاہد کی انگری رکھ کے سیدھا ہاتھ رکھ کر وہاں پر یہ عیت مبارکہ سات مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کا درج ہے انشاءاللہ اللہ عزیز وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دعائیں دیں گے